یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں سب سے زیادہ ذکر میرا ہے میرا یعنی اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کا سب سے زیادہ ذکر میرا ہے اور بہرحال جیسے آگے بڑھیں گے تو ہر موضوع پر ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھل کر جو ہے وہ بات کی جائے گی دنیا کی کوئی طاقت کسی بات کو بھی جتلا نہیں سکتی نہ جتلا سکے گی نہ رد کر سکتی ہے نہ رد کر سکے گی ہر لحاظ سے یعنی کہ اگر کوئی علکتہ عیسیٰ کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ گواہی دینے پر مجمور ہو جائے گا کہ ہاں احمد عیسیٰ تو بھی اللہ کا وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور اگر کوئی نہیں پڑھتا یا اندوں کی طرح دوسروں کے پیچھ اکسیز پر چلتا ہوا کفر کرتا ہے قضب کرتا ہے تو بلاہر اسے بھی ماننا پڑے گا وہ بھی گواہی دے گا بلکل اس طرح گواہی دے گا جیسے نو کے بارے میں گواہی دیں گی جیسے ہوت کے بارے میں جیسے سالک کے بارے میں جیسے شیعب کے بارے میں جیسے لوت کے بارے میں جیسے موسیٰ کے بارے میں ہر کوئی گواہی دے گا ہر کوئی مانے گا لیکن تب ماننا پھر آپ کو پتا ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا کوئی نفع نہیں دے گا تب ماننا فیرون کی ماننے کی مسئل ہوگا آلے فیرون کی وہ جو پہلے حلاق شدہ قوان ہے تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا اس لیے آج آپ کے پاس وقت ہے آج اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ سلگتاب کو حاصل کریں اور اسے شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ پڑھیں اس میں آپ کو ہر لحاظ سے حق ملے گا یہ جو آپ آج آپ نماز ہیں روزہ حاج زکاة کے نام پر جو کچھ بھی کہا رہے ہیں یہ سب کا سب بے پنیاد و باطل ہے یہ جو کہا جا رہا ہے محمد آخری رسول تھا محمد آخری نبی ہے یہ سب کا سب بقواس بے بنیاد باطل ہے یہ سب کی سب جہالت ہے یہ سب کی سب گمراہیاں ہیں اور جو کچھ بھی آج ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سب کی سب جہالت ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے بلکل بے بنیاد جہالت گمراہیاں ہیں جن کا حق کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور میری ان باتوں پر تیش میں آنے کی بجائے جوش کھانے کی بجائے غصے میں آنے کی بجائے جذبات میں آنے کی بجائے یہ القتاب ہے اس کا رد کر کے دکھائیں اگر تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد کر دے تو جو سزا آپ تیہ کریں گے وہ مدبوقت میں کوئی تیار ہوں اور اگر آپ رد نہیں کرتے اور چیلنج بھی قبول کرتے ہیں تو پھر جان لیں وہی سزا آپ کے لئے ہے یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد آخری نبی تھا آخری رسول تھا اور جو کچھ ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے جو کہ توہینر صالف کے نام پر کیا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے صحیح ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرو کہ میدان میں آجاو سزا آپ خود آپ تو تجویز کر چکے ہوئے ہیں کہ جو ختم نبوت کا انکاری ہے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے جو ختم نبوت کو نہیں مانتا جو ختم نبوت کا کفر کرتا ہے جی وہ مرتاد ہے وہ واجب القتل ہے تو وہ گستا ہے رسول ہے تمام علوم علامہ حضرت شیو صاحب کے سب اکٹے ہو جاؤ لا ہی بات کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے بات کرتے ہیں اگر کوئی دنیا کی کوئی طاقت محمد کو آخری رسول آخری نبی ثابت کر جائے جو سزا کہیں گے میں بکتنے کو تیار ہوں اور جو کچھ بھی آپ ختم نبوت کا نام پر کہا رہے ہیں جو کچھ بھی آپ جو کچھ بھی آپ توہین رسالت ختم نبوت خرمت رسول وغیرہ کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد و باطل ثابت ہو جائے تو کیا وہی سزا جو آپ نے تجویز کی آپ خود بگتنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ تیار ہیں تو آجیں میدان میں اگر ہمت ہے تو میدان میں آجیں اور مجھے کچھ کہنے کے دراتے نہیں ہے اس آل کتاب میں جسے آپ ختم نبوت کہتے ہیں اسی قرآن سے جو آپ کا دنوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس قرآن سے اس آل کتاب میں اس کی بیانات ہیں اس میں بالکل کھول کھول کر درجنوں پہلوں سے درجنوں پہلوں سے کھول کھول کر واضح کیا گیا کہ محمد نہ تو آخری رسول تھا نہ آخری نبی ہے آخری رسول آخری نبی تو بہت بعد کی بات ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ محمد ہمارا رسول ہے محمد آپ کا رسول بھی نہیں ہے محمد کو آپ کے لئے بیجے ہی نہیں گیا محمد نہ تو آپ کی زبان میں تھا نہ آپ میں بیجا گیا نہ آپ کے لئے بیجا گیا یہ بھی جان لیں اس میں یہ بھی کھول کر واضح کر دیا گئی جس کو تم رسول ہونے کے دعوے دارے ہیں وہ تو آپ کا رسول ہی نہیں ہیں اور پھر وہی بات جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں اس وقت پہلے جن کا تمہارے ساتھ سامنا تھا جن کے ساتھ تم مقابلے بات یہاں کر رہے تھے وہ رسول نہیں تھے وہ تو خود کا ذاوہ تھے وہ تمہارے سامنا کیسے کر سکتے ہیں تم تو کہہ رہے تھے نا کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں محمد آخری لو اب آ گیا اللہ کا رسول آ گیا اب اللہ کا رسول احمدیسہ آ گیا اب او میدان اب اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دیکھاؤ اب پتا چلے گا اب میدان سجے گا اب پتا چلے گا اور اگر تم یعنی کہ اگر تم میرے حلاب یعنی محاذ کھولتے ہو گالیاں دیتے ہو فتول لگاتے ہو شور مچاتے ہو تو جان لو یہ کرنا یہ باطل کی نشان نہیں ہے حق کبھی بھی آسانی کرتا اگر تم لوگ حق پر ہو تو آؤ دلائل سے مجھے غلط ثابت کرو اور ظاہر ہے تم کیسے غلط ثابت کر سکتے ہو اللہ کے رسول کو غلط ثابت کر دو گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ قذاب نہیں ہے میں قذاب نہیں ہوں میں اللہ کا رسول احمد عیسی ہوں اللہ کا رسول وخاتم النبیین اور میرے بعد کوئی رسول نہیں آنا میرے بعد صرف اصاتھ آئے گی میرے بعد جب زلال مبینین آئیں گی تو اصاتھ آئے گی رسول نہیں آئے گا اور جب تک اصاتھ نہیں آتی تب تک جو نبیین جو بات میں آنے والے نبی ہیں ان کا خاتم ہوں یعنی فیلٹر ہوں ان کا جان لو حق تم پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا اس سال کتاب اب یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے اسے استفادہ حاصل کرتے ہو یا اسے ضائع کرتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے اگر تم دشمنی کرتے ہو میرے ساتھ تو پھر جان لو تمہارے لیے عذابِ عظیم القارع صحتان واحدتان جو ایڈمی جنگ ہے وہ تمہارے بالکل سروں پر کھڑی ہوئی ہے جو قذب کرنے والے ہیں ان کو بالکل اسی طرح ہلاک کیا جائے گا جیسے کومیات کو جیسے کومی سمود کو جیسے کومی شویب کو جیسے کومی لوت کو جیسے آل فیران کو اور جو ماننے والے ہیں ان کو اسی طرح آج بچایا جائے گا جیسے اس وقت نو اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا جیسے ہود اور مومنین کو بچایا گیا تھا جیسے اللہ کے رسول صالح اور مومنین کو بچایا گیا تھا جیسے لوت جیسے شویب اور مومنین کو بچایا گیا تھا جیسے لوت اور مومنین کو بچایا گیا تھا بالکل این اسی طرح آج قذب کرنے والوں کو حلاق کیا جانے والا ہے اور مجھے اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کو اور جو مومنین ہیں جو میری دعوت کو دل سے تسلیم کر رہے ہیں جو اولی الالباب ہیں ہر لمحے اپنے کانوں اپنی آنگوں پھول کر رکھے ہوئے ہیں جو بھی بات سامنے آتی ہے اسے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اسے سمجھ رہے ہیں ان کو بچایا جانے والا ہے اور بعد میں زمین کا وارث بنایا جانے والا ہے یہ جو آئی تمہارے پاس طاقت ہے یہ جو آئی تمہاری اپنی فوجو پر گمند ہے ناز ہے یہ جو آئی تمہیں اپنے قوت پر اپنے طاقت پر اپنے اسباب و وسائل پر اپنی جو افرادی قوت ہے اس پر جو تمہیں گمند ہے اس کے بلبوتے پر جو تم قذب کر رہے ہو استقبار کر رہے ہو بڑے بنے ہوئے ہو وہی ٹھیک ہے جو ہم کہیں گے بغیر دلیل کے تو پھر جان لو تمہارا انجام تمہارے بالکل سر پر ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دمکیاں دی جا رہے ہیں نہیں یہ دمکیاں نہیں دی جا رہی ہیں یہ متنبہ کیا جا رہا ہے کھول کھول کر متنبہ کیا جا رہا ہے یہ حق ہے اگر تو تم اسے باطل ثابت کر دو تو پھر تو ٹھیک ہے جی دمکیاں ہیں اور اگر باطل ثابت نہیں کرتے تو پھر یہ دمکیاں نہیں ہیں یہ متنبہ کیا جا رہا ہے عذاب تمہارے سر پر ہے اگر تم دشمنی کرتے ہو تو کچھ کے ساتھ کروگے تم اللہ کے ساتھ دشمنی کروگے یہ تم سے اللہ کلام کر رہا ہے اللہ کلام کر رہا ہے تمہارے ساتھ بہرحال اب پیغام کا جو ہے وہ فی الحال اختتام کرتے ہیں اور جو آئندہ نشستیں ہیں آگلی نشستیں ہیں ان میں ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کیا جائے گا ہر سوال کا جواب دیا جائے گا ہر موضوع پر بات کی جائے گی ہر پہلو سے بات کی جائے گی اور وہی ساری باتیں آپ کو اس حل کتاب میں ملے گی اسے ڈاؤنلوڈ کریں اسے حاصل کریں جیسے بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اسے پڑھیں اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیغام کے اختدام کرتے ہیں ویسے بھی میرے اوپر صرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے کوئی مانتا ہے تو مانیں نہیں مانتا تو نہ مانیں اگر کوئی مانتا ہے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہی میرا کوئی نقصان ہے اگر کوئی نہیں مانتا تو میرا کوئی نقصان نہیں کرے گا اگر کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے کوئی مانتا ہے مانیں نہیں مانتا نہ مانیں میرا کام ہے حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کرنا جو کہ الحمدللہ سالکتاب میں حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا ملتے ہیں اگلی نشستوں میں